جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ ہمارے ہاں چونکہ تحقیق کرنے کا اس طرح رواج نہیں ہے تو جو خبر بھی آتی ہے ایک ستہی طور پہ تحقیق کر کے کچھ تفصیلات لے کر ہم کہانی بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو اب ریسنٹلی ہوئی ہے موسکو میں ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ریجنل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی اس حوالے سے بھی لوگوں نے بہت سی چیمہ گویاں شروع کر دیں کہ بھئی پاکستان کو یا تو بلائے نہیں کیا پاکستان کیوں نہیں گیا اور یہ یا تو پاکستان کے تعلقات رشک کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے یا پھر رشک نے انوائٹ ہی نہیں کیا پھر میں بھارت کا میڈیا بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہی کہانی شروع کر دی کہ پاکستان کا کوئی رول نہیں رہا پاکستان اور یہ جو ہے اغوانستان میں پاکستان اب سلوشن نہیں ہے بلکہ پرابلم ہے تو میں اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا اور کہا کہ جی یہ بھارت کا انیشیٹیف تھا اور بھارت بڑا زبردست اس کو اس میں کامیابی مل رہی ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو ہے بھارت کا انیشیٹیف نہیں ہے یہ جو ریجنل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں یہ پہلی جو ملقات ہوئی تھی یہ ایران میں ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد یہ بنیادی طور پر انیشیٹیف آپ کہہ لیے کہ ایران اور رشیہ کا تھا لیکن پہلی ملقات ایران میں ہوئی اور اس میں بھی پاکستان کو مدود تو کیا گیا لیکن ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا اس سے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں تو طالبان کی حکومت نہیں تھی کابل میں تو ہم نے یہی منافسس سمجھا کہ اس کانٹروورسی میں نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو اس سے باہر رکھتے ہیں فیلحال تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے اٹینڈ نہیں کی یہ میٹنگ چائنہ نے اٹینڈ کی تھی باقی ممالک نے بھی کی لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا پھر دو ہزار انیس میں بھی یہ ریجنل جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی یہ بھی ایران میں ہوئی دو ہزار انیس میں بھی جو دوسرا اٹینڈ نہیں کی کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم اور اتنے فورمز اٹینڈ کر رہے ہیں اغوانستان پہ اتنے زیادہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل کہ ہم ایک اور پروسس میں نہیں جانا جاتے پھر اس کی جو تھرڈ البتہ جو اجلاس ہوا وہ ہوا دیلی میں نویمبر دو ہزار اکیس میں تو اس میں ہمیں بھی بلایا گیا جس میں پہلے بلایا گیا تو اس وقت چونکہ طالبان کی حکومت بن چکی تھی پندروں اگز دو ہزار اکیس کو تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ نہیں جاتے اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں بھارت کا جو رول رہا ہے اغوانستان میں اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں ایک طرف تو ڈیولپمنٹ میں ڈیفینٹلی بھارت نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اغوانستان کی اسپیس کو استعمال بھی کیا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں اور یہ ابھی بھی تک یہ معاملہ جاری ہے اس کے بعد جو ہے جو چوتھا اجلاس ہوا وہ ہوا دو شمب تاجکستان میں یہ میں جون پچھلے سال کی بات ہے اور اب ففت جو اس کا اجلاس ہے یہ موسکو میں ہوا تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ کل ہمارے جو دفتر خارجہ ان سے بھی سوالات ہوئے اور لوگوں نے مختلف اس کی تو جہاد بھی پیش کی لیکن میں میں نے مناسب سمجھا کہ میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس معاملے کی شیئر کرلو تاکہ کوئی بھام نہ رہے اس ایشو پہ تو پاکستان آبیسٹی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو ایک لحاظ سے وہاری کنسلیشن بھی پیدا ہو اور دوسرا یہ کہ ہم نے او آئی سی کی جو ریزولوشنز ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے ہم بھی براڈ بیسٹ گارمنٹ کی بات ہی کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں گو کہ ہمارے بیسٹر جو ہے پرمنٹ ریپرزنٹیو نیو یورک میں انہوں نے ایک نجانے کہاں سی ایک چیز لے کر آئے بات میں انہوں نے پولوجائز بھی کر لیا لیکن کوئسٹن یہی ہے کہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی کہ جی خواتین کے جو حقوق پڑھنے کی جو باملات ہیں یا کام کرنے کی باتیں ہیں وہ پشتون کلچر کا حصہ نہیں ہے تو بتیں انہوں نے کس نے ان کو یہ بتایا کمنگ بیک ٹو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز میٹنگ تو اب تو ہمارے ہاں تو یہ معاملہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کوئی ہے بھی نہیں تو جائے تو کون جائے گو کہ ضمیر کابلو جو کہ رشیہ کے اسپیشل ریپریزنٹیو ہیں انوائی ہیں فر اغوانستان انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور ضمیر کابلو کو میں خود بھی جانتا ہوں اور خاص طور پہ امرسر میں جب ہارٹ افیشیا کانفرنس ہوئی تھی اغوانستان پہ دو ہزار سولہ میں تو انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا پاکستان کو بڑا اس وقت بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا تو تو میں بنیادی طور پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسس ہے سات آٹھوں مالک کا اور یہ بھی یاد رہے کہ جو دیلی میں ہوئی تھی ملاقات تھرڈ اجلاس ہوا تھا اس میں چائنا بھی نہیں گیا تھا ایک تو کوویڈ کی وجہ سے بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا دو ہزار انیس کے بعد پھر پیجلا اجلاس جو وہ دو ہزار ایک اس میں ہوا تو لیکن چونکہ پاکستان بھی نہیں گیا تو چائنا بھی اس میں نہیں گیا تھا تو آہ تو کہنا میں بس ہی چاہتا ہوں کہ مختلف باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اور آہ بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے آہ کس طرح لوگ آہ کہانیاں بناتے ہیں اور آہ کسی کو یہ زہمت بھی نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا آہ ریسرچ کر لیں دیکھ لیں کہ وہی یہ انشٹیو آیا کہاں سے کس طرح ہی وال ہو رہا ہے آہ تو آہ کوئی اس میں کوئی بڑی ایفرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بھارا ہمارے ہاں ایک کلچر سا بن گیا اور پھر اس ہی ہماری جو نیوز یہاں پہ آتی ہے اس کے بیسز پہ بھارت میں بھی وہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آہ یقیناً اغوانستان آہ میں ہماری جو سفارتکاری ہے اس میں ہمیں وہ نتائش نہیں نظر آتے کیونکہ طالبان کے آنے کے بعد یقیناً ہمیں بھارت کو جو اس پیس وہاں آویلیبل تھی وہ تو نہیں ہے لیکن کسی کو یہ شک نہ رہے کہ بھارت ابھی بھی آہ جو اس قسم کی آگنائزیشنز ہیں ٹی ٹی پی ہے یا بلوچستان لیبریشن آرمی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ ہے اس قسم کی جو آگنائزیشن ہیں تنظیمیں ہیں وہ ان کو فنڈ بھارت تھی کہیں آگے پیچھے سے کرتا ہے اب جو ٹی ٹی پی میں جو شخص استعمال ہوتا ہے جو فٹ سوجر ہوتا اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے لیے کون یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں فنڈز کون پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے یہ دہشت گردی کی تو اس وجہ سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان بہت خوش تھا وہ سب معاملات کہاں گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دھماکے تو پہلے بھی ہوتے رہے یہ سب چیزیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کیا اشرف غنی اور کارزائی کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں تو یہ بات نہ کریں وہاں نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو اگوانستان کا تھا وہ تو بقاعدہ رو کے بالکل فنڈٹ تھا لیکن اب بھی جو ہے کسی نہ کسی طور یہ بڑا نیٹورک ہوتا ہے فنڈز پروائیڈ کرنے کا تو بھارت اس میں بڑی مہارت رکھتا ہے ریسٹ اشورڈ اپنا خیار رکی اللہ حافیز